جی سنو فال جی بابو سر ٹاپ شام چھے بجے چودہ اکتوبر پڑھ رہی ہے جی برف پاری جی السلام علیکم چودہ اکتوبر شام چھے بجے بابو سر ٹاپ کے نظارے برد کی الکی سنو پڑھ رہی ہے جی یہ دیکھیں یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ آپ کو اپنے نظر آئے گی یہ تھوڑی تھوڑی سنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو اسلام بے شماعت ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حال پر اور آپ کی حصہ پر جی عزیز دوستو یہ ویڈیوز ہمیں ساجد بھائی جن کا تعلق راولپنڈی بریہ ٹاؤن سے ہے اور وہ چودہ تاریخ کی ہشام کو یہاں بابوسا ٹاپ والا کورٹ سے نران اور نران سے پھر بابوسا ٹاپ سے ہوتے ہوئے رات کو چلاس پہنچے تھے تو انہوں نے ہی ہمیں کلپنگ بیجی ہے کہ تعدہ ترین اپ ڈیٹس ہیں ان دنوں کی کہ جب راستے تمام کلیر ہیں اور سارے اوالاجات بھی بتا رہے ہیں اور اس دن رات کو چودہ کی رات کو انہیں بہت سا ٹاپ اور بھرپاری جب ملی تو انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج کی اس ویڈیو میں مکمل اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جن چیزوں سے میں منع کرتا ہوں وہ چیزیں یہی ہیں کہ رات کو سفر نہ کیا کریں تاکہ رات کو آپ کو اس قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہی علات انہیں جب سامنا کرنا پڑے ہیں تو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اس ویڈیو کے آخر تک اب رہی ایک لمبی ویڈیو نہیں ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ پانچ بجے کے بعد سفر کرنا بہت سا ٹاپ پر اور اس سائیڈوں پر کتنا مشکل ہے اور خصوصاً ان دنوں میں جب برباری کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کب برباری سٹارٹ ہو جائے تو ابھی ویڈیو آگے میں دیکھئے کہ لازمی جب برباری کا سپل شروع ہوا تو کیا لاتے لیکن اس سے قبل جن دوستوں نے ابھی تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر دیکھیں دوستو بات یہ کہ آج سولہ اکتوبر ہے یہ چودہ اکتوبر کی ویڈیوز جو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں تو اس میں اکتوبر کے مہینے میں جب پندلہ اکتوبر کے بعد آلات بدلتے ہیں موسم انگڑائی لیتا ہے تو یہ اس قسم کے سینج دیکھنا نارمال سی بات ہوتی ہے اچانک سے اگر برباری شروع ہو جاتی ہے برباری نامی شروع ہو تو بہت سا ٹاپ آٹ ٹمپریچر مائنس میں ہوتا ہے تو ایسے میں وہاں پر سلپنگ کے چانسز شروع ہو جاتی ہیں یہ چھے بجے کا وقت ہے یعنی کہ اقدام سے وہاں پر مغرب کے بہت سورج گروپ ہو جاتا ہے اور اندیرہ جنسہ وہ اچھانا شروع ہو جاتا ہے یہ آج سے مہینہ پہلے قبل کی بات نہیں ہے کہ وہاں پر چھے بجے بھی روشنی ہوگی اب چھے بجے وہاں پر اچھا خاصا اندھیرہ ہوتا ہے اور یہ وہاں کی اپ ڈیٹس ہیں جو کہ ہمیں سارے بھائی نے ہمارے سبسکرائبر ہیں چودہ تاریخ کے شام کو ان کے ساتھ یہ مسئلہ بنا کے جب راستے میں اچانک سے زیادہ بھرپاری شروع ہو گئی بہت سارٹاپ پر تو پھر بھی چلیں وہاں جاتے اب تک تو مسئلہ نہیں تھا لیکن جیسی بہت سارٹاپ سے اترنے لگے ہیں تو اچانک سے زیادہ بھرپڑنا شروع ہوئی جس کے وجہ سے انہیں کافی سارے مسئلہ مسئلہ کا سامنا کرنا پڑا آپ سے بھی یہی ترکاست ہے کہ بہت سارٹاپ پر ان دنوں میں جب بھی کراس کریں تو پانچ بجے سے پہلے کراس کریں ویسے بھی آج اور کل یعنی کہ سولہ اور ستنہ تاریخوں بھی ہمیں برباری ایکسپیکٹڈ ہے لیکن بائی سے لے کے چوبیس تاک میں پھر ایوی سنو فال کا خدشہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں اپنی احتیاط لازمی کریں اور سفر کے دوران اس چیز کا خاص کیار رکھیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو پانچ بجے سے قبل قبل آپ باوسر ٹاپ کو کراس کر لیں کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ اس قسم کی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچانک سے کتنی تیز برباری اور ساتھ ایک برف کا ایک توفان سا آ جاتا ہے جو کہ پھر آپ کو ڈرائیو کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ تعدادرین اپ ڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لیے تنیتہ اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات اللہ حافظ